موسیقی محمد والے محمد صلوات اولاں آپ لوگوں خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک سلوات پڑی بار محمد والے محمد مولا سلامت رکھے بہت اچھا اچھا بچوں نے پڑھا اور شعرہ اکرام پڑھ کے جا چکے حالانکہ میرا یہ مقام نہیں تو میں بہت پہلے پڑھتا چار مصرے یہ بچے جو ابھی دادو تحسین سے نواز رہے تھے یہ بچوں کو پیش کر دوں کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا تو ماتمی تھے مہوے ماتم میرا بیٹا اس گھری میری انگلی چھوڑ کے ہلکے میں شامل ہو گیا اللہ سلامت رکھے کہ اے مولائی لوگ جو آپ لوگ بیٹھے کہ علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں تو کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام جب وہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگا جب وہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگا اور یہ پروگرام برائے راز دکھایا جا رہا ہے زینو لیبا سیونٹی ٹو اس کو آپ لوگ سبسکائب بھی کریں گے اس چینل کو اور زیادہ زیادہ آگے بڑھائیں زینو لیبا سیونٹی ٹو سے لائیو ہو رہا ہے ایک سلوات پڑھے بات محمد والے محمد سرکار مہم صاحب مولا سلامت رکھیں آپ لوگ بیٹھیں کہ عقیدت میری لبکشہ ہو رہی ہے عقیدت میری لبکشہ ہو رہی ہے تیرے ذکر کی ابتداء ہو رہی ہے عقیدت میری لبکشہ ہو رہی ہے تیرے ذکر کی ابتداء ہو رہی ہے تو گھر کیوں نہ مجھ کو نظر آئے جنت جہاں تیری حمد و سنہ ہو رہی ہے جہاں تیری حمد و سنہ ہو رہی ہے جہاں تیری حمد و سنہ ہو رہی ہے اب حمد و سنہ ہو گئی چار مصرے نات کے سنیے کہ دیوانہ بنیے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے دیوانہ بنیے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے مجھے یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے دیوانہ بنیے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے مجھے یہیں سے مدینہ دکھائی دیتا ہے تو میں اس کے نقشے قدم بڑھ کے چوم لیتا ہوں نبی کے گھر کا جو بچہ دکھائی دیتا ہے نبی کے گھر کا جو بچہ دکھائی دیتا ہے نبی کے گھر کا جو بچہ دکھائی دیتا ہے مولا سلامت ہے مولا سلامت ہے کہ بہت اچھا کہ غلامِ مرتضی ہیں ہم سے سرداری نہیں ہوتی غلامِ مرتضی ہیں ہم سے سرداری نہیں ہوتی اگر فرشِ عذا پہ ہوں اداکاری نہیں ہوتی اگلے دو میں سے سنوئے مولا سلامت ہے کہ غلامِ مرتضی ہیں ہم سے سرداری نہیں ہوتی اگر فرشِ عذا پہ ہوں اداکاری نہیں ہوتی تو ہزاروں مشکلوں کو ٹل دیتے ہیں میرے مولا علی کے ذکر سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی علی کے ذکر سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی علی کے ذکر سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی ہزاروں مشکلوں کو ٹل دیتے ہیں میرے مولا علی کے ذکر سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی علی کے ذکر سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی شیر سنیے مولا سلامت رکھیں بہت اچھا سن رہے ہیں یہی مجمع ہزاروں پہ بھاری ہے کہ نحال کلمہ جو پڑھتے تھے روبروئے رسول وہی تو قولِ نبی بنظیر بھول گئے کہ نحال کلمہ جو پڑھتے تھے روبروئے رسول وہی تو قولِ نبی بنظیر بھول گئے تو خدا ہی جانے سرِ حشر حشر کیا ہوگا رسول یاد ہے عیدِ غدیر بھول گئے برمحمد وآل محمد صلوات مولا سلامت ہے اے عالم الدین کو دیکھ کے چار مصرے یاد آگئے ابھی اے عالم الدین کو نظر کر رہا ہوں کہ حسن کی سلح کا ہم نے خیال رکھا ہے سرکار بہت اچھا سنے مولا سلامت کہ حسن کی سلح کا ہم نے خیال رکھا ہے حسن کی سلح کا ہم نے خیال رکھا ہے خیال غیروں کا دل سے نکال رکھا ہے حسن کی سلح کا ہم نے خیال رکھا ہے خیال غیروں کا دل سے نکال رکھا ہے تو تمہارے حملوں سے ایران مٹ نہیں سکتا اسے امام رضا نے سمال رکھا ہے تمہارے حملوں سے ایران مٹ نہیں سکتا انہارے حملوں سے ایران میٹ نہیں سکتا اسے امام رضا نے سمال رکھا ہے اسے امام رضا نے سمال رکھا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا مولا سلامت رکھیں محفل رکھنے والے کو بھی آپ لوگوں کی کی ایک شاعر کی ایک عالم دن کی کیا وقت رہتی کیا وہ رہتی ہے کیا آپ دیں انس کو چار میسے پیش کروں کہ زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں زندگی کے زندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں ہر قدم پہ علم کی سوغات دیتے ہیں ہمیں تو داد دینے کے لیے محفل میں جو اٹھتے ہیں ہاتھ ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں داد دینے کے لیے محفل میں جو اٹھتے ہیں ہاتھ یا علی دات دینے کے لیے محفل میں جو اٹھتے ہیں ہاتھ ایسا لگتا ہے علی خیرات دیتے ہیں ہمیں چار میسے اور سمانتا ہے کہ زندگی کے مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو نظر کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل محفل ہو رہی ہے مولا سلامت کہ زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے مولا سلامت رکھے زندگی کے صدر دروازے پہ لکھا ہے حسین موت کو ہم سے اجازت لے کے آنا چاہیے تو ظلم اپنی انتہا سے تھک کے جب رونے لگا تب علی ازگر نے سوچا مسکرانا چاہیے تب علی ازگر نے سوچا مسکرانا چاہیے ظلم اپنی انتہا سے تھک کے جب رونے لگا تب علی ازگر نے سوچا مسکرانا چاہیے زندگی کے دندہ دل جذبات دیتے ہیں ہمیں ایک سلات پڑھے پر محمد والے محمد تب علی ازگر نے سوچا مسکرانہ آئیے سرکار کہ ازگر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے ازگر نہیں ہے یہ اور پوری دنیا سن رہی ہے زینو لیبا سیونٹی ٹو سے مولا سلامت رکھے ہمارے نفیس بھائی کو ایک سلات پڑھے ان کے سلامتری کے لیے ایک سلات پڑھے پر محمد والے محمد سلوار مولا سلامت رکھے کہ ازگر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے تاہیم ہو جائے گا بتا دینا بھائی کہ ازگر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے دور خضا میں آیا ہے گل کھل کے سامنے اگلے ہم اسے سنوئے کہ ازگر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے دور خضا میں آیا ہے گل کھل کے سامنے تو شائع بے زبان کو اس لیے میدہ میں لائے ہیں لکھو نافضول ہے جائل کے سامنے شائع بے زبان کو اس لیے میدہ ملائے ہیں شہ بے زبان تو اس لیے میدہ ملائے ہیں شہ بے زبان تو اس لیے میدہ ملائے ہیں لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے لب کھولا فضول ہے جاہل کے سامنے مولایی لوگ بٹھیں امام حسین کی محفل میں بٹھیں کہ میرا دل حسینی ہے میرا دل حسینی ہے میری جاں حسینی ہے میرا دل حسینی ہے میری جاں حسینی ہے اور میرے ہونٹوں پر داستہ حسینی ہے تو کیوں نہ میری رگ رگ میں اس کے پنجتن دوڑے باپ بھی حسینی ہے میری ماں حسینی ہے باپ بھی حسینی ہے میری ماں حسینی ہے کیوں نہ میرا دل حسینی ہے میری جاں حسینی ہے اور میرے ہونٹوں پر داستہ حسینی ہے تو کیوں نہ میری رگ رگ میں اس کے پنجتن دوڑے باپ بھی حسینی ہے میری ماں حسینی ہے ایک سلوات پڑھے پر محمد و علی محمد محفل رکھنے والے کے لیے آپ لوگوں کے لیے چار میں سے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا مجھے ہر وقت مٹانے پہ تولی ہے دنیا مجھے ہر وقت مٹانے پہ تولی ہے ہوں اس لیے بے خوف میرے ساتھ علی ہے مولا سلامت رکھیں بہت اس محفل سے پڑھوں اور آپ لوگ اچھا سنیں کہ دنیا مجھے ہر وقت مٹانے پہ تولی ہے ہوں اس لیے بے خوف میرے ساتھ علی ہے تو مولا کے تصدق سے انہیں خلد عطا ہو جن لوگوں نے یہ محفل میلاد رکھی ہے مولا کے تصدق سے انہیں خلد عطا ہو جن لوگوں نے یہ محفل میلاد رکھی ہے جن لوگوں نے یہ محفل میلاد رکھی ہے اور آپ لوگ جنتی لوگ ہیں کیسے ہیں چار میں سے پیش کر رہا ہوں کہ دوزت کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے دوزت کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے بہت اچھا سنتے کہ دوزت کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے تو کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں ازگر کی مٹھیاں چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں ازگر کی مٹھیاں چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے ہمارا امام حسین کا مقصد مولانا محصوف لوگ بیٹھے ہیں میں زیادہ تقریر وغیرہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کیا مقصد ہے پورے دنیا کو مولانا نے یہ مقصد دیا کربلا کا یہ میسج ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی جائیے آپ لوگ سب ورکر لوگ بھی ہیں سپروائزر مینیجر ہر کمپنی میں ہوں گے پہلے جاؤ کسی بھی جگہ تو پہلے پانی دیتے ہیں ایک اخلاق یہ بھی کربلا کی دیر ہے کہ کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو اللہ سلامت رکھے کربلا یہ درس دیتی ہے ہر ایک انسان کو پہلے پانی پیش کر آئے ہوئے مہمان کو تو جاکہ دنیا میں اضائے شاہ سے گافل نہ ہو اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان کو جاکہ دنیا میں اضائے شاہ سے گافل نہ ہو اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان کو اس لیے روتا ہوا پیدا کیا انسان کو ایک سلوت پڑھے پر محمد والے محمد بس اور گاؤں میں سرکار جب ہم لوگ تھے تو یہ جو تبرک ہوتا ہے نا یہ ہمارے بزرگوں نے غیروں کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ آئیں اور سیکھیں ان کو زیادہ دیا جائے تبرک رکھا جاتا ہے نا ہاں لیکن جب وہ دوبائی لندن بہرین سے جب لوٹے تو بھلے یہ سب حرام ہے چار میرے سے سنیں کہ مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی مفلسی مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی مفلسی دولت ملی تو بھولے تبرک حرام ہے شیئر سنیے کہ مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی مفلسی دولت ملی تو بھولے تبرک حرام ہے تو دشمن ازا کا جو بھی ہو مولا کے مولوی اس کے تو گھر کا پانی بھی پینا حرام ہے مولا سلامتہ ہے کہ مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی مفلسی دولت ملی تو بولے تبرک حرام ہے دشمن آزا کا جو بھی ہو ملہ کے مولوی اس کے تو گھر کا پانی بھی پینا حرام ایک سالات لیے پر محمد وارے ہیں بس اگلی دو تین شر چار سے بس مولا کے لیے کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں بہت اچھا سنے جلدی سناؤں گا کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں عزیدیوں کو ٹھکا نہیں لگانے والے ہیں امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں عزیدیوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں تو حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں علی نماز جنازہ پڑھانے والے یہاں سب پردیسی بیٹھے ہیں نا جب لوگ یہاں سے گاؤں جاتے ہیں تو سب کی یہ حاجت رہتی کہ میرے گھر میں دس دن مولا کی مجلی سو پندرہ دن ہو دو مہینہ ہو سب کی یہ حاجت ہے شیر سنیے آپ مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں یزیدیوں کو ٹھیکانے لگانے والے ہیں حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں تو عضائشے پہ لٹاتے ہیں سال بھر او بھی عضائشے پہ لٹاتے ہیں سال بھر او بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں عضائشے پہ لٹاتے ہیں سال بھر او بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں جو اپنے گھر میں اکیلے اب یہاں سے مولا سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے ہیں کہ عضائشے پہ لٹاتے ہیں سال بھر او بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں تو کہاں فدق کے لوٹے رے کہاں آزا کے سخی کہاں فدق کے لوٹے رے کہاں آزا کے سخی وہ کھانے والے ہیں ہم سب کھلانے والے ہیں کہاں فدق کے لوٹے رے کہاں آزا کے سخی وہ کھانے والے ہیں ہم سب کھلانے والے ہیں وہ کھانے والے ہیں ہم سب کھلانے والے ہیں یہ شیئر سرکار آپ لوگوں کو خواہد توجہو کہ کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسیم ہیں گوڑا بھاگ منٹیپلائیڈ اینڈ ڈیوائیڈ کہ کریں گے ضرب سے تقسیم ہاں یہ قاسیم ہیں یہ بڑتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں یہ بڑتی فوج کی گنتی گھٹانے والے ہیں ایک سال بات پڑھے بار محمد وآلہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرہ اور آخری ایک سال بات پڑھے بار محمد وآلہ محمد اللہ سلامت کیوں کر بیان ہو کیوں کر بیان ہو دہر میں کیا کیا علی سے ہے کیوں کر بیان ہو دہر میں کیا کیا علی سے ہے جو خیر ہے وہ سارا کا سارا علی سے ہے جو خیر ہے آپ لوگوں کے لئے پیش رکھ رہا ہوں یہ دو سے کہ کیوں کر بیان ہو دہر میں کیا کیا علی سے ہے جو خیر ہے وہ سارا کا سارا علی سے ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کی قسم دنیا میں آج نام ہمارا علی سے آئے دنیا میں آج نام ہمارا علی سے آئے دنیا میں آج نام ہمارا علی سے آئے محمد والے محمد صحوہ محمد صحوہ محمد صحوہ بہت محمد صاحب جیو جیو مولا سلامت رکھے یہ تھے آلی جناب نحا لازمی صاحب ایک خصوصیت بتا دوں کہ یہ بہت بہترین نازم بھی ہیں اور نازم